اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وآسحابہ اجمعین قال اللہ تعالیٰ قو انفسکم و اہلیکم نعرہ صدق اللہ مولانا لزیم محترم عبدالقدیر صاحب پریسیڈنٹ شاہین ایڈوکیشنل انسٹیٹوشنز وہ دیگر ناظرین السلام علیکم رحمت اللہ و بارکاتہو شاہین گروپ آف انسٹیٹوشنز کی جانب سے ایک سیریز آف لیکچر کا احتمام کیا گیا ہے اور یہ سیریز ہمارے آپ کے ملت اسلامیہ کے لیے اور ملک کے عام باشندگان کے لیے بڑی مفید سیریز ہے اس میں بات چیت اس میں گفتگو اس بات پر ہو رہی ہے کہ ہم اپنا کھویا ہوا مقام کیسے حاصل کریں ہم ترقی کے منازل کیسے تے کریں ہم دنیا میں اروج حاصل کیسے کریں ناظرین کسی بھی قوم اور کسی بھی سماج کو اروج حاصل کرنے کے لیے جہاں مختلف پروگراموں پر اور مختلف اناثر پر اور مختلف سیلیوشنز پر کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے مختلف اسٹریٹیجیز بنانے ہوتے ہیں وہیں ایک امپورٹنٹ جو کام ہے وہ یہ کہ آپ اپنی اگلی نسل کو کیسے تیار کریں گے اگلی نسل یعنی آپ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں گے ایک مشہور امریکن کوچ ہے ٹرینر ہے جس کا نام سیمن سینک ہے اس کی کئی کتابیں بیسٹ سیلر بک رہی ہیں یہ امریکن مارائنز کے لیے ٹریننگ بھی دیتا تھا اور آج یہ ٹاپ ٹرینرز میں سے ایک ٹرینر سمجھا جاتا ہے سیمن سینک نے ایک اچھی بات کہی اس نے کہا کہ آج دنیا میں بچے چلرن اور بڑے جن مسائل کا شکار ہیں اس میں سے ایک بڑا مسئلہ پیرینٹنگ ہے والدین کی سرپرستی ہے اگر والدین بچوں کی پرورش صحیح کریں گے تو ظاہری بات ہے مستقبل اچھا ہوگا اگر ہم نے اپنے نسل کی تربیت صحیح نہیں کی تو گویا ہم نے اپنے فیوچر کو ڈسٹرائی کر دیا ہمارے مستقبل کو ہم نے ختم کر دیا ہمارے مستقبل کی ہم نے کوئی فکر نہیں کی تو اگر ہم اپنا مستقبل بہترین بنانا چاہتے ہیں ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ بیس اور پچیس سال کے بعد ملت ان ان محاذوں پر آگے بڑے اور اس کا مستقبل روشن ہو وہ دنیا کو کچھ دے تو پھر ہم کو اپنے بچوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے بچوں پر کام کیسے کیا جائے اس کا پورا آج کل بڑا نظام ہے آج کل یہ سائکولوجی کا ایک اہم سبجکٹ بن گیا ہے جس کا نام پیرنٹنگ ہے پیرنٹنگ کو دنیا بھر میں بڑی اہمیت دی جا رہی ہے ابھی ہماری نئی تعلیمی پالیسی جو بنی ہے اس نئی تعلیمی پالیسی میں بھی پیرنٹنگ کا ذکر ہے اس نئی تعلیمی پالیسی میں بھی پیرنٹس کے حقوق کا اور ان کی ذمہ داریوں کا ذکر ہے تو ڈیئر پیرنٹس جن کے گھر میں بچے ہیں وہ بھی ان باتوں کو سنے اور غور کریں اور جن کے پاس بچے نہیں ہیں وہ بھی ان باتوں کو غور سے سنیں اور ان تک ان باتوں کو پہنچائیں جن کے پاس بچے ہیں یا ہونے والے ہیں ان دنوں ایک چھوٹا سا کلپ کافی یوٹیوب اور دوسرے سوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہے بڑا دلچسپ ویڈیو کلپ ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح یا یہودی گھرانوں میں بچوں کی پرورش ہوتی ہے دراصل یہ ویڈیو کلپ ایک سوال کے جواب میں ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ آج دنیا بھر میں جتنے نوبل پرائز لینے والے سائنس دان پیدا ہوتے وہ سائنس دان ہمیشہ یہودی گھرانے سے کیوں آتے ہیں میجورٹی آف سائنٹس نوبل پرائز لاریٹ نوبل پرائز وینرز کیوں یہودی گھرانوں سے آتے ہیں یہ بڑا سوال ہے اور پھر اسی طرح کیوں وہ بڑے کارپوریٹ ہاؤزز کے سی او اور چیئرمن بینکوں کے چیئرمن اور بڑے بزنس ہاؤزز کے چیئرمن وہ یہودی ہیں آخر کیا خاص بات ہے خاص بات یہ ہے سرپرستی پیرنٹی والدین کی اپنی ذمہ داری آج ہمارے پاس ایک عجیب ماحول ہے پیرنٹس بچوں کی تربیت کا ذمہ لینا نہیں چاہتے وہ چاہتے ہیں کہ بڑے بڑے سکول بھیج دیں ایسے سکولوں میں بھیجیں جہاں فیسیں بڑک بڑی ہیں پراؤڈلی کہتے ہیں کہ میرا بچہ فلاں کانونٹ میں جا رہا ہے یا فرانٹ نیشنل سکول میں جا رہا ہے اور ہم پیرنٹس اپنی ساری تربیت کی ذمہ داری پیرنٹنگ کی ذمہ داری سکول پر شفٹ کر دیتے ہیں کہتے ہیں کہ سارا سکول کرے اب اب تو حالت یہ ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد جب تھوڑا سا وہ یعنی اپنے طور پر فوڈ وغیرہ کھانا شروع کر دیتا ہے تو اس کو ڈے کیر میں بھیج دیا جاتا ہے یعنی ماں باپ کے ہاتھوں سے نکل گیا وہ تو آیا کہ مرہون منت ہو گیا تو یہ ایک ایٹیٹیوٹ ہے ہم بچوں کو صرف بیالوجیکلی گروہ یا بیالوجیکلی نرچر نہیں کرنا ہے بلکہ ایک بڑے مقصد کے ساتھ کرنا ہے یاد رکھئے پہلی چیز ویری امپورٹنٹ وہ یہ کہ ہم بچوں کے تعلق سے ایک چیز کا کریکشن کر لیں اور وہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے یہ کہ ہمارے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے جب بچہ بولنے لگتا ہے تو ہم اس کو ایک چیز ایک سوال کا جواب سکھاتے ہیں وہ سوال یہ ہوتا ہے کہ بیٹے بڑے ہو کر کیا بنو گے اور اکثر پیرنٹ اپنے بچوں سے جواب سننا چاہتے ہیں ڈاکٹر اس کے بعد سننا چاہتے ہیں انجینئر یا وغیرہ وغیرہ یعنی ہم ہمارے ذہن میں بھی کامیابی کا جو میار ہے کامیابی کا جو پیمانہ ہے وہ یہ کہ ڈاکٹر بنے انجینئر بنے یا آئی آئی ایم سے پوسٹ گریجویشن کرے وغیرہ 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 اور یہی کانسپٹ کامیابی کا ہم بچے کو دو سال کی عمر سے فیٹ کر رہے ہیں یہی بٹھا رہا ہے تو اس کا تھوڑا سا کریکشن کرنا ہے ہمارے بچوں کے دو مخاصد ہونا چاہیے ایک شارٹ ٹرم گول اور دوسرا لانگ ٹرم گول پہلے تو پیرنٹ اپنے دماغ سے وہ نکال لیں کہ گول ایک ہی ہوتا ہے اس کو ذرا سا نکال کے اب نیا آپ تصور بٹھا لیں کہ ہمارے بچوں کے ہم دو اوبجیکٹیوز تیہ کریں گے دراصل یہ ایک ہی اوبجیکٹیو ہے لیکن میں سہولت کے لیے دو کر رہا ہوں سمجھنے کے لیے نمبر اون اوبجیکٹیوز لانگ ٹرم گول کو حاصل کرنا لانگ ٹرم گول کی کامیابی اور لانگ ٹرم گول کیا ہے ڈیئر پیرنٹس لانگ ٹرم گول آقرت میں قیامت کے دن کامیابی سیدھے ہاتھ میں نامہ آمال کسی کو مل جائے تو وہ سب سے بڑی کھانی ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہم بہت اچھا بنگلہ خریدیں ہم چاہتے ہیں کہ اچھی کار ہمارے پاس ہو ہم چاہتے ہیں کہ ہم بہت ہی لگجوریس لائف گزاریں تو اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم اس کی تیاری کریں لگجوریس لائف سوپر لگجوریس لائف is possible only in جنہ صرف جنت ہی میں یہ possible without worries without any liabilities without any محنت کتنی اچھی لائف ہوگی آپ اپنے لئے بھی پسند کریے اور اپنے بچوں کے لئے بھی پسند کریے میں نے ابتداء میں جو آیت تلاوت کی اس میں یہی بات کہی گئی ہے بچاؤں اپنے آپ کو اور اپنے اولاد کو دوزق کی آگ سے دوزق کی آگ سے بچا کر کس میں ڈالنا ہے جنت میں ڈالنا تو یہ بچوں کے دماغ میں آپ بٹھا دیں گے کہ مجھے in the real sense جو قومیابی حاصل کرنا ہے وہ جنت کا حصول ہے تو وہ یقیناً اس دنیا میں تبدیل لائے گا جنت کا حصول صرف تذبی پھیرنے سے نہیں ہوگا جنت کا حصول صرف نوافل کی ادائیگی سے نہیں ہوگا جنت کا حصول اس دنیا میں اللہ کی بندگی اللہ کے قلیفہ بننے سے ہوتا ہے اللہ کا قلیفہ بننے کے لئے ضروری ہے کہ ہم اللہ نے جو اس دنیا میں knowledge بھیجا ہے اس knowledge کو ہم زیادہ سے زیادہ حاصل کریں اللہ کا قلیفہ without knowledge بن نہیں سکتا تو اس long term goal کے لئے بھی ضروری ہے کہ ہم short term goal میں کامیابی حاصل کریں اچھی لائف اس دنیا میں گزارے ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرت حسنتا وقینا عذاب النا دعا پڑھتے ہیں دن میں کئی مردبہ پڑھتے ہیں اس دعا میں یہی کہا گیا کہ یا اللہ مجھے کامیابی عطا فرما آخرت کی اور اس دنیا کی دونوں جگہ سرخ روئی یہی کمال ہے یہ objective ہم کو اپنے دماغ میں بھی بٹھا لینا ہے اور اپنے بچوں کے دماغوں میں بھی بٹھانا ہے تو آخرت کی کامیابی لمبا goal short term goal دنیا کی کامیابی کے لئے بھی ہمیں knowledge حاصل کرنا ضروری ہے knowledge ہی کے ذریعے ہم بڑی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں تو اس طرح دنیا میں بھی اگر ہم کامیابی آخرت اور دنیا دونوں کی کامیابی ہم چاہتے ہیں تو بچوں کو تعلیم سے آ راستہ کروانا ہے اب یہ تعلیم کا مطلب کیا ہے تعلیم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف آپ اسکول کی تعلیمات دیں صرف دنیاوی تعلیم دیں بلکہ اسلام میں تعلیم کی ڈائکوٹومی نہیں ہے تعلیم دو حصوں میں تقسیم نہیں ہے کہ یہ دینی تعلیم دینی تعلیم آپ نماز روزہ کے لیے حاصل کر لیجئے دنیاوی تعلیم آپ کو ڈاکٹر انجینئر بننے کے لیے پڑھنا ہو ایسا نہیں اسلام میں ایڈوکیشن دو حصوں میں ڈیوائیڈ نہیں ہے سائنس پڑھ رہے ہیں تو سائنس بھی اللہ کے طرف سے آئی بھی ہے ہسٹری پڑھ رہے ہیں تو سارے ایونٹس اللہ کے بنائے ہوئے ہیں اور اللہ کے بنائے ہوئے یا اللہ کی وجہ سے اللہ نے جو واقعات دنیا میں رونما کروائے ہیں اس کو ہم ترتیب دیتے ہیں تو وہ ہسٹری بن جاتی ہے ایک پتہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں گرتا تو جتنے تاریخ کے ایونٹس ہیں وہ سارے اللہ کے علوم ہیں فلوسفی ایکنومکس فیزکس کیمیسٹری اپلائیڈ سائنسز ہو یا ہیومینٹیز ہو پیو سائنسز ہو یا پھر آپ کا آرٹ اینڈ کلچر یہ سارے سٹریم نکلتے ہیں اللہ کی طرف سے نالج کا سورس اللہ تعالیٰ ہے اور نالج میں کوئی ڈیویجن نہیں ہے آپ دینی علوم کے ذریعے ہیومینٹیز تک صحیح پہنچیں گے اور سائنس پڑھ کر آپ اللہ کا ادراک حاصل کریں گے اس لیے اگر دونوں جہانوں کی فلا چاہتے ہیں تو ہم کو اس علم کی دوئی ٹائکوٹومی یا ڈیویجن کو ختم کرنا ہے اور ایک بنا دینا ہے اور ہم اپنے طلبہ کو یہی ایڈوکیشن دیں اب اس طرح کی ایڈوکیشن کا انتظام بہت سارے سکولوں میں ہو رہا ہے الحمدللہ اگر مان لیجئے سکولوں میں نہیں ہوتا ہے تو یہ پیرنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی پیرنٹنگ کے ذریعے یہ انتظام کرائیں کہ یہ علم دیں جب ہمارے طلبہ اس طرح کا علم حاصل کریں گے تو یقین مانیے وہ ایوانوں کے اونچے پوزیشن پہ رہیں گے وہ بڑے کارپوریٹس کو چلانے کے لائق ہوں گے وہ بڑے بڑے پوزیشنز حاصل کریں گے وہ صحیح قیادت کریں گے وہ لوگوں کی صحیح بہبودی کا کام کریں گے وہ صحیح پولیسیز بنائیں گے وہ دیکھیں گے کہ ان کے ریایہ میں ان کے اتحت کام کرنے والے سارے لوگ مطمئن ہیں انہیں کھانا مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے تو یہ جب آئے گی قیادت سنبھالے گی لیڈرشپ سنبھالے گی تو پھر آپ کا اوپن روج ہوگا دنیا ایسے نوجوانوں کی منتظر ہے دنیا ایسے لیڈرز چاہتی ہے لیڈرز کا مطلب یہ نہیں جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں پولیٹیکل لیڈرز اس طرح کہ پولیٹیکل لیڈرز کی امپورٹنس اسلامی کلچر میں نہیں ہے اسلامی کلچر تو جو لیڈرز کی بات کرتا ہے وہ سراسر انسانوں کے لیے پیام رحمت لے کر آتے ہیں وہ رحمت للعالمین کے نائبین ہوتے ہیں وہ سب پر رحم کرتے ہیں اور ان کی وجہ سے سب کو راحت ملتی تو میرے دیئر پیرنٹ ایسی جنریشن ہم کو پیدا کرنی اور ایسی جنریشن کا دوسرا نام ہے پہلے تو میں نے کہا خلیفت الارض ہم کو بنانا ہے اور اس کا دوسرا نام ہے خورانک جنریشن خورانک جنریشن اگر ہم بنائیں گے تو پھر وہ دور واپس آئے گا وہ زمانہ لوٹ کر آئے گا کہ آپ کا اور میرا اروج ہوگا ہم آج احتجاج میں بڑا مزا لیتے ہیں ایجیٹیشنز میں مزا لیتے ہیں خلاف بولنے میں مزا لیتے ہیں اوکے بڑے بڑے پروٹیسٹ کرنے میں بڑا مزا اور اپنی ہمت سمجھتے ہیں اب ہمت وہ نہیں ہمت یہ ہے کہ آپ کتنا بچوں کو پڑھا رہے ہیں کتنے ادارے کھول رہے ہیں دیکھیں آپ پورے ہندوستان میں چودہ پرسنٹ ہے لیکن ایجیوکیشن میں ہماری کیا پوزیشن کتنی یونیورسٹیاں ہیں کتنے کالیجز ہیں اور کتنے بہترین سکول چراغ لے کے ڈھونٹے کرنا پڑے گا آج ہمارے لوگ بھی کیوں میں کھڑے ہوتے ہیں کانونوینٹس میں جا کر سلام کرتے ہیں پیشانیاں ماتھا ٹیکتے ہیں کہ صاحب میرے بچے کو ایڈمیشن مل جائے آپ اور ہم کیوں نہیں بنا سکتے بالکل ادارے بنائیے ادارے قائم کریے اور بچوں کو اچھی تعلیم دینے کے لیے عظم کیجئے میں نے بات شروع کی تھی یہودی گھرانوں سے یہودی گھرانوں میں سرپرستی یا پیرنٹنگ کی بڑی امپورٹنس ہے ماں جب اپنے بچے کو پیٹ میں کنسیو کرتی ہے وہ حاملہ ہوتی ہے تو تب ہی سے اس کو فکر ہوتی ہے کہ اپنے بچے کی پرورش کیسی کی جائے اس کو کتنا ہیلڈی رکھا جائے فیزیکل ہیلڈی رکھا جائے اور منٹل ہیلڈی رکھا جائے ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک یہودی کے گھر اس حضب معمول گھر میں جب پہلے جایا کرتا تو شاید سگریٹ پیا کرتا تھا تو فوری میچ بوکس نکال کے سگریٹ پینا چاہا تو دوست نے کہا کہ رکھ جا کیا بات ہے کہا کہ نہیں آج گھر میں سگریٹ پینا نہیں باہر پینا ہے باہر گیا ہو سکتا دروازے گیٹ کے باہر وہ سگریٹ نکال نہ ہوگا کہا نہیں یہاں بھی پینا نہیں پھر چلے جاؤ رکھ دور وہ روڈ کے اس پار جا کے تو سگریٹ پینا سگریٹ پی گیا اور آ گیا پوچھا کہ بھائی یہ تیرا ایٹیٹوٹ پہلی بار میں نے ایسا دیکھا کیا بات ہے آپ ایسے گرسے بدل گیا ہے چون بدلے ہیں تو اس نے کہا کہ ایسا نہیں ہے میں نے بدلہ نہیں ہے بلکہ میرے گھر ایک مہمان آنے والا ہے میری وائف اچھا ڈیلیور کرنے والی ہے اس کے لیے میں یہ ساری احتیاط کر رہا ہوں دیکھئے احتیاط اس بات کی کہ وہ جو سموک ہے وہ سموک کہیں بچے کی ماں نہ لے اور ماں کے سانس کے ذریعے وہ پیٹ میں جائے اور بچے کو متاثر گئے اتنا دھیان رکھا جاتا ہے اور پھر ماں جب تین چار مہنی کی حاملہ ہوتی ہے تری فور منت کا بچہ ہوتا ہے تو کہا گیا کہ اس کو میتھمیٹیکل پرابلم دیے جاتا ہے سمس دیے جاتا گھر میں ماں اس کو سال کرے اس لیے کہ ماں جب وہ سال کرے گی وہ ذہنی ورزش کرے گی ذہنی کام کرے گی تو اس کا امپیکٹ اس کے بچے پر پڑے گا جو اس کے پیٹ میں ہے اس طرح سے یہودی ماں اپنے پیٹ میں سائنٹسٹ پیدا کرتی اور جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے تو ماں کو کسی خسم کا ٹینشن نہیں دیا جاتا ماں کو کسی خسم کے وریز میں مبتلا نہیں کیا جاتا یہ نہیں کہا جاتا کہ وہ کرو یہ کرو ایسا کیوں کیے ایسا کیوں کیے اب اس کے برخلاف ہمارے ہاں دیکھئے ہمارے ہاں بچہ کوئی بڑے عظم کے ساتھ نہیں ہوتا کہ اس کو بڑا سائنٹسٹ بنانا ہے بڑا خائد اور لیڈر بنانا ہے یہ ہماری خائش یہ ہمارے ماں کی اور باپ کی پلاننگ نہیں ہوتی ماں بچہ کیوں پیدا کرتی ہیں پوچھا گیا پوچھا جائے بچہ کیوں چاہیے آپ کو تو نئے شادی ہو کے ایک سال ہو گیا بچہ نہیں ہوتا یعنی کہ ماں اور باپ ہزبین اور وائف میں بیسیکلی ہزبین اور وائف میں محبت بڑے اس لئے بچہ ہوتا کیا کانسپٹ ہے یہ یہ کوئی کانسپٹ ہے کہ ہم اپنے آپ کے بانڈیج کو مضبوط کرنے کے لئے بچہ چاہتے ہیں عام تصور سماج میں یہی ہے تھوڑا بہت لڑائی جگڑا ہوتا ہے تو پوچھا جاتا بچہ نہیں ہوا کیا ارے کم سے کم بچہ ہو جائے تو یہ سب جگڑے پنچات ختم ہو جاتے ہیں اتنا میل یا پھر بچہ کس لئے چاہیے ساس بڑا تنگ کر رہی بچہ ہی نہیں ہو رہا ادھر پھر رہے دوڑ رہے کیوں کس ساس کی زبان بند کرنی ہے ان لاس کی جو فیملی ہے اس کو مطمئن کرنا ہے تو صاحب یہ عجیب و غریب مقصد ہے اس مقصد کے تحت آپ بچے آ رہے ہیں کہ آپ کی جنریشن اس دنیا کو کچھ دے آپ اللہ کے خلیفہ پیدا نہیں کر رہے ہیں یہ کسی ماں کے ذہن میں نہیں ہوتا ہے کانسپٹی نہیں آتا ہے بہت کم ساری ابسلوٹ تو نہیں بولوں گا بہت کم پیرنٹ ایسا سوچتے ہیں تو پیرنٹ اس مقصد کے تحت بچوں کو پیدا کرے اب جب مقصد یہ تی پائے گا تو پھر بچہ جیوں ہی پیدا ہوگا فکر ہوگی ماں کو کہ میں اسے کس طرح سائنٹس بناو میں اسے کس طرح اللہ کا خلیفہ بناو میں اسے کس طرح ایمیمبر آف خورانک جنریشن بناو اب وہ بچپن سے کام کرے گی کیا کام کرے گی سب سے پہلے حلال کھلائے گی صحیح ماحول دے گی بچے کو صحیح صحبت دے گی بچے کی صحیح نگہ داشت کرے گی بچے کو ضرورت پر فٹ دے گی کھانا دے گی دودھ دے گی اور اس کی پوری تربیت کا احتمام کرے گی ایموشنل ٹریننگ دے گی آج پیرنٹ اس لیے آج کے سماج میں افراد میں چاہے وہ مسلمان ہو چاہے کوئی اور سوسائٹی سے تعلق رکھتا ہو آئی کیو تو بہت ہوگا انٹیلیجنس کوئیشنٹ لیکن اس کے پاس ایموشنل کوئیشنٹ نہیں ہوگا بڑا انجینئر ہے بڑی سوفٹوئر کمپنی میں کام کر رہا ہے لیکن اس بیہیویر ویٹ اس وائف اس کی بیوی کے ساتھ اس کے بیہیویر ویری ڈرٹی نالائق ہم دیکھتے ہیں لوگ آتے ہیں ایسا کیوں ہو رہا ہے ایسا اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی ایموشنل ٹریننگ نہیں کی ان کی تربیت نہیں کی یہ پیرنٹ کریں گے بچپن سے کریں تو ہم پیرنٹنگ کا زمانے پیرنٹنگ سیکھیں آرٹ آف پیرنٹنگ سیکھیں آپ کو ایک معمولی کام کے لیے پانچ سال سے پندرہ سال تک پڑھنا پڑھتا ہے اگر آپ ڈاکٹر بن رہے ہیں تو آپ پڑھنا ہے M.B.V.S. afterwards 10 plus 2 you have to students have to minimum again 5 years آپ کو بارہ اور پانچ سترہ سال پڑھنے کے بعد you will be doctor لیکن یاد رکھئے ڈاکٹر سے کہیں زیادہ important کہیں responsible کام parent بننا ہے ماں بننا ہے اور باپ بننا ہے اور اس کے لئے آپ کچھ نہیں پڑھنا چاہ رہے ہیں اس کے لئے کوئی محنت نہیں کرنا چاہ رہے ہیں اللہ نے آپ کو ایک گفت دے دیا ہے لیکن اس گفت کی نرچرنگ کیسی ہو اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا اس کے لئے آپ کو parenting سیکھنا ہے art of parenting سیکھنا ہے اس کے لئے آپ جو چاہے وہ کریے مطلب یہ کہ آپ youtube کے ذریعے اس کو حاصل کیجئے اس گیان کو اس علم کو آپ کتابیں پڑھئے آپ ایسے مجالس میں جائیے آپ ایسے sources کے ذریعے parenting سیکھئے جو آپ کو ایک اچھا باب بنا سکے اچھی ماں بنا سکے تاکہ بچے جب آپ بڑے ہو جائیں تو آپ کا سہارا بنے آج بچے ہمارے اور آپ کے رویے سے کیسے بن رہے ہیں بچہ امریکہ سے فون کر دیتا ہے کہ ٹھیک ہے سب ہو گیا نا اب میں آوں گا دو تین مہینے کے بعد کر لیجیتنا سواب کے لئے کچھ پیسے بھی بھیج دیتا ہے سب بھی فون آتے رہتے ہیں کہ آپ سواب کے لئے بیس خورانے مجید دے دیجئے مسجدوں میں پارا سیٹ رکھوا دیجئے کیا اس کے لئے ہے بچے بچے تو بڑھاپے کا سہارا ہوتے ہیں آپ اپنا سہارا بھی ان کو نہیں بنا رہے ہیں آپ اپنی تو سوچئے کم سے کم آپ اپنے بچے کو کس کے لئے دنیا کے لئے ویپرو کو وہ پروفٹ کر کے دے کر کے دے ٹاٹا کو وہ پروفٹ کر کے دے ہیلوٹ پیکٹ کو وہ پروفٹ کر کے دے آئی سی آئی سی آئی بینک ایج ڈی اف سی بینک کو وہ پروفٹ کر کے دے ایمیزان کو اور آپ کو کیا دے چند ٹکڑے کچھ پیسے بھیج دیا مست ایک گھر دے دیا بہت خوش ڈی اف پیرنٹس آپ اس پر خوش کریے اور اگر ہم اور آپ صحیح پیرنٹ بنیں گے تو پیس سال کے بعد امت مسلمہ کی ہم تغبیر بدل سکتے ہیں اگر ہم صحیح پیرنٹ بنیں گے تو ہمارے ملک کی ہم تصویر بدل کر سکتے ہیں اگر ہم صحیح پیرنٹ بنتے ہیں تو ہم اس دنیا میں وہ کام کریں گے جس کام کے لئے ہم آئے ہیں اگر ہم صحیح کام کریں گے ہمارے بچے ہم صد مل کر جنت میں جائیں گے وہاں کے آسائشوں سے فائدہ اٹھائیں گے ورنہ پتہ نہیں حالات اتنے قراب ہیں کہ ہمارے بچوں کا مستوبل کیا ہوگا ہم تو چلے جائیں گے لیکن آپ بچوں کے لئے کیا چھوڑ رہے ہیں مہترین علم سواب جاریہ ہے صرف کہ میں سواب جاریہ نہیں ہے وہ بھی سواب جاریہ ہے لیکن وہ علم جو انسان کو خلیفہ بناتا ہے جو انسان کو قرآنک جنریشن بناتا ہے وہ علم کی زیادہ امیت ہے وہ علم بحیثیت ہے پیرنٹ مجھے اور آپ کو دینا ہے اس پر غور کریں اور کچھ ایکشن پلان بنائیں ہمارا بھی تعاون حاصل کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بہترین پیرنٹ بننے کی توفیق تا فرمائے تاکہ ہم اپنا کھوڑا ہوا مقام حاصل کر سکیں اروج کے منازل تیہ کر سکیں شاہین گروپ آف انسٹیٹوشن کے اس پروگرام سے اللہ تعالیٰ ملک میں ایک تبدیلی لائے ملک میں ایک تبدیلی لائے اور اروج کے دن بہت خریب لے آئے جزاکاللہ وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين